سولن میں پردیش کانگریس عدیقشہ کلدیب سنگر اٹھو اور بھاجپا پر جم کر برسے اور اپنی وانی سے پردیش کے مکھے منتری اور ان کی کارے پرنالی پرتی کے پر ہار کیے آپ کو بتا جائیں کہ کانگریس کے دورہ سولن میں راجستریہ روش ریلی کا آئیو جن کیا گیا تھا جس میں بھاری سنکھے میں کانگریس پر دکاری اور کارے کرتاؤں نے بھاگ لیا تھا سبی نے بھاری جوش کے ساتھ بھاجپا ویرو دین نعرے بھی لگائے اس جوش کو دیکھ کر سہجی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس نے آنے والے چناووں کے لیے ابھی سے کمر کسنا شروع کر دی ہے اس دوران انہوں نے مہنگائی کے مدے کو لے کر بھاجپا پر تیخے تنج کسے اور کرونا کال میں بھاجپا پوری طرح سے وفل رہی یہ پردیش واسیوں کو سندیش پہنچانے کی کوشش بھی کی آکرمک رخ میں دیکھے کانگریس پردیش ادھیکس کلدیب سنگھ رٹھاؤ نے کہا کہ دیش کے پردہان منطری نے کرونا ریلیف کے لیے چوبیس ہزار کروڑ کی ساہیتہ دینے کا اعلان کیا تھا جس پر پردیش کے مکہ منطری جیرام تھاکر کو سپسٹ کرنا چاہیے کہ اس فنڈ میں سے ہیماچل کو کتنا فنڈ ملا ہے اور اس کا کیا استعمال کیا گیا مکہ منطری راہت کوش کی کوئی بھی جانکاری نہیں دے پا رہے ہیں جس کے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھاجپا نے آبدہ میں کیول کمائی کے افسر دیکھے ہیں ہیماچل کی جنتہ کو رہت پردان کرنی ہیں وہ یہ بھول چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاجپا سرکار نے ہیماچل کی بھولی بھالی جنتہ کے خون پر راجنیت کی ہے جو بے حد شرمناک ہے سرکار بتائے کہ آپ نے لوگوں کی کیا مدد کی ہے پردان منطری جی کہتے ہیں کہ میں چوبیس ہزار کروڑ جو ہے کرونا ریلیف کے لیے دے رہا ہوں ہم تو مکھے منطری جی سے پوچھتے ہوئے تھا کہ آپ بتائیے ہیماچل کا کیا حصہ لیکن بتا نہیں پا رہے آج جو ہے کرونا رفیہ جو ہے پی ایم کیر فنڈ میں اکٹھا ہوا ہے اس کی کوئی پاردرشتہ نہیں ہے اسی طرح مکھے منطری رہات کوش میں کرونا رفیہ اکٹھا ہوا ہے ہم آج میڈیا کے مہادیم سے مکھے منطری جی سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہیماچل میں پیسہ اکٹھا ہوا وہ کہاں گیا آپ تو جو ہے آپ کو آفسر کے روپے استعمال کرتے رہے آپ نے جو ہے کرونا کے سمیے میں آپ کے پارٹی کے لوگوں نے جو ہے برشتہ چار کیا ہے اور اسی کارن جو ہے اسی کارن جو بندل جو پورو پردیش کی ادخشتی ان کو اپنے پاس سے استیفہ دینا پڑا اور ابھی بھی اتنا بڑا گھوٹالہ ہے جو میکشپ ہسپٹل یہ بنا رہے ہیں اس میں بھی میری جانکاری کے مطابق بہت بڑا جو ہے گھوٹالہ ہے اور یہ گھوٹالے جو ہے آنے والے وقت میں سامنے آئیں گے اور شرم ہونی چاہیے اس کرونا کے سمیے میں جب آپ کو مانتہ کی مدد کرنی چاہیے تھی بھارتیہ جنتہ پارٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سرکار میں جو منتری بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ پیسہ کہاں سے کمائے جائے آپ لوگوں کے خون پر راجنیتی کر رہے ہو دیش کی جنتہ جو ہے دیکھ رہی ہے ہمچل کی جنتہ جو ہے دیکھ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے چناؤ ہوئے پنچائت راج سمسطہوں کے کتنے بڑا انہوں نے گھوٹالہ کیا انہوں نے ہماری جلہ پریشتوں کو توڑنے کا پریاس کیا ہماری نگر پریشتوں کو پچھلے دروازے سے انہوں نے توڑنے کا پریاس کیا اس وقت ہم نے مکہ منتری جی کو کہا تھا کہ مکہ منتری جی آپ لوگ تنتر کو چورا رہے ہیں آپ میں ہمت ہے آپ پارٹی چناؤ چن پر جو چار نگر نظم کے چناؤ ہیں آپ کرا کے دیکھئے مکہ منتری جی کو بہت زیادہ اتمیشواز تھا انہوں نے چار جگہ پہ چناؤ کرائے پارٹی چن پر سولن میں ہم چناؤ جیتے ہم پالنپور میں ہم چناؤ جیتے پورا انہوں نے دھنبل کا پریوک کیا ہمارے پاس تو سادہ نہیں تھے پھر بھی ہم جیتے ہم دھرمشالہ میں بڑے کم منتر سے ہارے یہ آپ کے لئے ایک جنتہ نے آپ کو سندیش دیا ہے کہ ہمچال پردیش میں آپ کی کرسی خطرے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی کرسی خطرے میں ابھی جو چناؤ ہونے والے ہیں جو ہمارے اپ چناؤ ہونے والے ہیں مجھے پورا وشواس ہے ان اپ چناؤ میں ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کو پراس کریں گے اور آنے والے سمیں میں 2022 کی جو عبارت ہے وہ بھی صاحب طور پر ہم نے لکھ دیا ہے جنتہ نے لکھ دیا ہے کہ ہمچال پردیش میں بھارتیہ جنتہ پارٹی جو ہے ستہ سے بہار ہوگی کونگریس پارٹی جو ہے پھر سے ستہ میں آئے گی اور میں بدھائی دینا چاہتا ہوں ہمارے تمام جو چاہے ہمارے جیلا کونگریس کی میٹی کے دیکش ہیں ہمارے بلوگ کونگریس کی میٹی کے دیکش ہیں تمام ہمارے جو ساتھی ہیں مجھے معلوم ہے کہ جن جن لوگوں نے آج اس کارے کرم کو اس آیوجن کو شفل بنانے میں جو ہے نبھایا ہے یہاں ہمارے ساتھ ہمارے پروکتہ جیٹھی جی بھی ہیں میں ان کا بھی عبار کرتا ہوں کہ نگر نگم کے چناؤں میں ان کی بھی اہم بھومی کا رہی میں ایک بھار سبھی پارٹی کے کارے کرتا ہوں اب بھار وقت کرتا ہوں اپنی مہلہ کونگریس کو یوہ کونگریس کو نیسے ہوئی کو تمام ساتھیوں کو میں دھنیا واد وقت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پریاست سے جو ہے آج کا یوجن سفل ہوا ہے میرا جیلا کونگریس کی میٹی کے دیکش یہ نبیتن رہے گا کہ ہماری جتنی بلوگس میں بھی یہ کارے کرم جو ہے آگے چلنے چاہیے آپ سنشت کریں کیونکہ جو یہ پردرشن ہے یہ بلوگس تر تک بھی کیے جانے ایک بار پھر سے میں سبھی کارے کرتا ہوں کہ دھنیا واد کرتا ہوں ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے یہ لڑائی دو ہزار بائیس کو ختم ہوگی جب سچی والے سے آپ بھار ہوں گے کونگریس پارٹی سچی والے سے میں انتر ہوگی دھنیا واد جائے ہند جائے بہارت